اجمیر شریف میں نادیا مشاعرہ تھا فہرز بنانے والوں کے سامنے یہ مشکل تھی کہ جگر مراد آبادی صاحب کو اس مشاعرے میں کیسے بلائی جائے وہ ایک شرابی تھے اور نادیا مشاعرے میں ان کی شرکت ممکن نہیں تھی اور اگر فہرز میں ان کا نام نہیں رکھا جائے تو پھر مشاعرہ ہی کیا ہوا منتظمین کے درمیان سخت اختلاف پیدا ہو گیا کچھ ان کے حکمے تھے اور کچھ خلاف دراصل جگر کا معاملہ تھا ہی بڑا اختلافی بڑے بڑے لوگ ان کی شراب نوشی کے باوجود ان سے محبت کرتے تھے انہیں گناہکار سمجھتے تھے لیکن لائک اصلاح شریعت کے سختی سے بابند علماء حضرات بھی ان سے نفرت کرنے کے بجائے افسوس کرتے تھے کہ ہائے کیسا اچھا آدمی کس برائی کا شکار ہے عوام کے لیے وہ ایک اچھے شائر تھے لیکن تھے شرابی تمام ریایتوں کے باوجود علماء حضرات بھی اور شاید عوام بھی یہ اجازت نہیں دے سکتے تھے کہ وہ نادیا مشاعرے میں شریک ہوں آخر کار بہت کچھ سوچنے کے بعد منتظمین مشاعرہ نے فیصلہ کیا کہ جگر کو مدو کیا جانا چاہیے یہ اتنا جردمندانہ فیصلہ تھا کہ جگر کی عظمت کا اس سے بڑا اطراف نہیں ہو سکتا تھا جگر کو مدو کیا گیا تو وہ سر سے پاؤں تک کاب گئے میں گناہگار، سیاہگار، بدبخت اور نادیا مشاعرہ؟ نہیں صاحب نہیں اب لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ جگر صاحب کو کیسے راضی کیا جائے؟ ان کی تو آنکھوں سے آنسو اور ہونٹوں سے انکار رما تھا نادیا شاعر ہمیز صدیقی نے امادہ کرنا چاہا ان کے مربی نواب علی حسن طاہر نے کوشش کی لیکن وہ کسی صورت تیار نہیں ہوئے تھے بلاخر ازکر گونڈفی نے حکم دیا اور وہ چھپ ہو گئے سرہانے بوتل رکھی تھی اسے کہیں چھپا دیا دوستوں نے کہہ دیا کہ کوئی ان کے سامنے شراب تک کا نام نہ لے دل پر کوئی خنجر سے لکیر کھیشتا تھا وہ بے ساختہ شراب کی طرف دورتے تھے مگر پھر رک جاتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے ناد لکھنی ہے اگر شراب کا ایک قطرہ بھی حلق سے اتاروں تو کہ زبان سے اپنے آقا کی مدہ لکھوں گا یہ موقع ملا ہے تو مجھے اسے کھونا نہیں چاہیے شاید یہ میری بکشش کا آغاز ہو شاید اسی بہانی میری صلاح ہو جائے شاید مجھ پر بھی میرے آقا کا کرم ہو جائے شاید خدا کو مجھ پر ترس آ جائے ایک دن گزرا دو دن گزر گائے وہ سخت عذیت میں تھے ناد کے مضبون سوچتے تھے اور غزل کہنے لگتے تھے سوچتے رہتے لکھتے رہتے کاٹتے رہتے لکھے ہوئے کو کاٹ کاٹ کر تھکتے رہے اور آخر ایک دن ناد کا مطلع ہو گیا اور پھر تو جیسے پارش انوار ہو گئی ناد مکمل ہوئی دونوں نے سجدہ شکر ادا کیا مشاہرے کے لیے اس طرح روانہ ہوئے جیسے ہج کو جا رہے ہوں کانا ان کی دولت ان کے پاس ہو جیسے آج انہیں شورت کی صدرت المنتحہ تک پہنچنا ہو انہوں نے کئی دن سے شراب نہیں پی تھی لیکن حالا خوش نہیں تھا کہاں پھر یہ مستی کہاں ایسی ہستی جگر کی جگر تک ہی میں خواریاں ہیں دوسری طرف مشاہرہ گاہ کے باہر اور شہر کے چوراہوں پر اعتجاجی پوسٹر لگ گئے کہ ایک شرابی سنات کیوں پڑھوائی جا رہی ہے اندیشہ تھا کہ جگر صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے آخر مشاہرے کی رات آ گئی جیسے ہی جگر اسٹیج پہ پہنچے ایک شور بلند ہوا جگر نے بڑے تحمل کے ساتھ مجمع کی طرف دیکھا اور محبت بھرے لہجے میں کہا آپ لوگ مجھے ہوت کر رہے ہیں یا نادے رسول پاک کو جس کے پڑھنے کی سعادت مجھے ملنے والی ہے اور آپ سننے کی سعادت سے محروم ہونا چاہتے ہیں شور کو جیسے ساپ سون گیا بس یہی وہ وفا تھا جب جگر کے ٹوٹے ہوئے دل سے یہ صدا نکلی ایک رند ہے اور مدھت سلطان مدینہ ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ جگر مراد آبادی نے پوری ناد پڑی اس نادے رسول پاک لکھنے کے بعد جگر نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا موسیقی 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 موسیقی